حضرت فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مطالبہ کیا تھا یہ خطا نہیں خطا یہ استحادی تھی جس پر ثواب ملتا اس کو خطا کہ کر ان کو خطاوار کہنا درست نہیں اس لیے میں مناسب جب اس سلسلے میں خطا کا لفظ استعمال کیا گیا اور انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس سے مراد میری خطا اجتحادی تھی وہ تو شریعت میں خطا اجتحادی ہے لہزہ بھر اور وہ کوئی جرم نہیں وہ غلطی نہیں وہ گناہ نہیں وہ خطا ہے جس پر کے عجر ہے اور ثواب ہے جس کو خطا اجتحادی کہا جاتا ہے اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں تو اب ان کے اوپر تانو تشریح کرنا یہ صحیح نہیں کیونکہ انہوں نے مراد ظاہر کر کے گویا کہ اس بات سے رجوع کر لیا ہے کہ یہ خطا مطلق خطا نہیں ہے بلکہ یہ خطا اجتحادی ہے بس تمام سنیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو زیادہ چھلکانی کر کے شیعوں کو کوئی بھی اپنا ہم نبا نہ بنائے جب ان کی طرف رغبت ہوگی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے حضرات خلفاء راشدین کی چاند میں گستاخیوں کے تخیلات اور بسوسے آنے رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چاند میں کچھ وہ لوگ جو کو اپنے کو سنی کہتے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ماذا اللہ وہ صحابی نہیں تھے ماذا اللہ وہ جنتی نہیں ہیں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو اس وقت ان سنیوں کو کیوں نہیں جوش آتا کہ رسول پاک کی کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ کہنا بے شک ان صحابہ کی شان کی طرح ہے کہ یہ تمام صحابہ کی شان میں گستاخیوں کے درجے میں آ جاتا ہے حسنین کریمین پر بھی اعتراض پڑے گا اس لیے کہ اگر حضرت سجدنا امیر محاویہ صحابی نہیں تھے اور جنتی نہیں تھے تو کیوں حضرت امام حسن نے وہ خلافت خلافت راشدہ جو آپ کو حضرت مولا کائنات سے ملی تھی اس خلافت راشدہ کا کو کیوں آپ نے حضرت امیر محاویہ کو تفویز کیا کیوں تفویز کیا کیا یہ کہا جائے گا کہ تقیہ ہے تو پھر سوال یہ آئے گا کہ حضرت علی نے یہ تقیہ کیوں نہیں کر لیا یا اور موقع پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر محاویہ کے زمانے میں رہے ہیں مگر انہوں نے آپ سے یعنی امیر محاویہ سے اپنا وظیفہ لینے میں کبھی انکار بھی نہیں کیا بہرحال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اعتراض آ جائے گا حضرت امام حسین پر بھی اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان بارگاہ رسالت کے محبوبوں اور رسول پاک کی نسل اطحار کی ان سب کی شان میں ہمیں زبان درازی سے محفوظ رکھیں ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھیں اہل سنت کا بڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ کی و صل اللہ تعالی عنہ نبی کریم و علی و سبیت